بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں آپ دومام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان نیوی کے لیے نئی جدید آٹھ حدد سبمہرینز چائنہ اور پاکستان میں اس وقت بنائی جا رہی ہیں چار حدد سبمہرینز چائنہ نے بنا کر پاکستان کو دینا تھی اور چار حدد کو مقامی طور پر چائنہ کی مدد سے پاکستان میں تیار کیا جانا تھا نئی ٹائپ 039 بی ہنگور کلاس سبمہرینز میں پاور فراہم کرنے کے لیے انجن جرمنی سے حاصل کیے جا رکھے تھے لیکن اب خبر اس طرح کیا رکھی ہے کہ چائنہ نے مقامی طور پر ان سبمہرینز کے لیے انجنز کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے اور پاکستان کو فراہم کی جانے والی سبمہرینز میں اب سی ایچ ڈی چھے سو بیس مرائن ریزل انجن لگائے جائیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبر سامنے آتی رکھی ہے کہ چائنہ ان سبمہرینز میں مقامی طور پر بنائے گئے پاور پلانٹ لگانے کا سوچ رہا ہے لیکن پاکستان نیوی کی طرف سے اس خبر کو کبھی بھی کنفرم نہیں کیا گیا تھا اور اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ دونوں ممالی کی رضا مندی کے ساتھ ہی نئی ٹائپ 039 بی ہنگور کلاس سبمہرینز میں چائنیز ساختہ انجن لگائے جائیں گے اس سے پہلے جرمنی کے بنے ہوئے پاور پلانٹ سے ان سبمہرینز کو لیس کیا جانا تھا سال ان انجنز کے لیے گرین سگنل دیا گیا تھا لیکن خبر کنفرم نہیں تھی سی ایش ڈی 620 انجن اپنے پہلے ویرینٹ سے زیادہ پاور کے حامل ہیں اور یہ اپ گریڈڈ ہیں اور خاص طور پر ان کو سبمہرینز کے لیے تیار کیا جا رکھا ہے کہا یہ جا رکھا ہے کہ پاکستان نیوی نے ان انجنز کو ایک سال تک سٹڈی کیا اور جرمنی سے حاصل کیے جانے والے انجنز کے ساتھ کمپیریزن کے بعد ہی ان انجنز کو برتری دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ میں بنایا جانے والا یہ انجن جرمن انجن سے زیادہ ایفیشنٹ سیف اور سبمہرین اپریشنز کے لیے زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہے جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ یہ انجن ایک موڈیفائیڈ ورجن ہے اور اس سے پہلے یہ انجن سرفیس شپ میں لگائے جا رکھے تھے یہ انجن نوائس ڈامپنگ اور انتہائی خاموش انجنز کی صف میں شمار ہوتے ہیں پاکستان نیوی کو ان آٹھ حدد سبمہرینز کی فراہمی جلد ہی شروع ہونے جا رکھی ہے اور کنفرم خبر یہ ہے کہ اگلے سال پاکستان نیوی کو پہلی سبمہرین فراہم کر دی جائے گی جبکہ پاکستان نیوی پرسنلز کو پہلے ہی چائنہ میں ان سبمہرینز کے لیے ٹریننگ دی جا چکی خاص طور پر آن بورڈ سب سسٹمز کے حوالے سے پاکستان نیوی پہلے ہی تیار ہو چکی ہے اب اگر یہ دیکھا جائے کہ جرمن انجنز کی بجائے اب چائنیز انجنز کیوں ان سبمہرینز میں لگائے جا رکھے ہیں تو اس سب کو تھائی لینڈ کے ساتھ جوڑا جا رکھا ہے پاکستان کے علاوہ تھائی لینڈ ایسا دوسرا ملک ہے جو چائنہ سے ٹائپ 039 بھی سبمہرینز حاصل کرنے جا رکھا ہے لیکن جرمنی نے تھائی لینڈ کو اپنے انجنز سے لیس یہ سبمہرینز فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا یعنی جرمنی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے یہ پاور پلانٹ تھائی لینڈ کی سبمہرینز کو آپریٹ کریں چائنہ کی طرف سے ان سبمہرینز کی ایکسپورٹ کو بڑا دھچکہ لگ سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ جہاں پر ان سبمہرینز کو 80% چائنہ میں ہی تیار کیا گیا ہے وہی پر سب سے اہم حصے یعنی انجنز کو بھی اب چائنہ میں ہی مقامی طور پر بنایا جائے گا اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹائپ 039B سبمہرینز چائنیز انجنز کے ساتھ تقریبا مکمل طور پر چائنہ میں مقامی طور پر بنائی گئی سبمہرینز بن جائیں گی اس سے پہلے جرمن میڈ ایم ٹی یو 396 انجنز ان سبمہرینز میں لگایا جانا ان انجنز کے ساتھ ان سبمہرینز کو پاکستان نیوی میں اب آپریٹ کرنا نہ صرف انتہائی سستہ ہوگا بلکہ بعد میں انجنز کو لے کر کوئی پرابلمز بھی کھڑی نہیں ہوں آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ